نمسکار بچوں کیسے ہیں آپ لوگ تو بچوں یہ آپ لوگ اس وار کلاس ٹویلتھ کا بورڈ اگزام دینے والے ہیں تو بچوں آپ لوگ پریاغتہ کے اس دو پرسن کو جرور دیکھ کر جائیے اس دو پرسن کو جرور پڑھ کر جائیے جرور دیکھ کر جائیے جو میں آپ لوگ کو آج کے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بچوں یہ دو پرسن ایسا ہے جو آپ لوگ کے کلاس ٹویلتھ کے بورڈ اگزام میں ہر بار آتا ہے ہر بار ایک ہی کوشن کو ریپیٹ کرتا ہے بس تھوڑا سا انک چینج کر دیتا ہے اور کوشن کو ریپیٹ کرتا ہے ہر بار ریپیٹ کرتا ہے اور اس دو پرسن میں سے تو ایک پرسن ایسا ہے جو ہر بار ریپیٹ کرتا ہے بس صرف انک کو چینج کر دیتا ہے اور ہر بار اسی پرسن کو کیا کرتا ہے ریپیٹ کر دیتا ہے تو بچوں آپ لوگ اس دو پرسن کو دماغ میں جرور رکھ کر جائیے دماغ میں جرور اٹا کر جائیے ٹھیک ہے تاکہ یہ دو پرسن آپ لوگ سے چھوٹے نہیں ٹھیک ہے بچوں تو بچوں اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے بغل میں جو بھی لیکن کھنٹی ہے اسے پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سبسکرائب پہنچ سکے تو چلیے بچوں لوگ آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سبسکرائب پرسن اہی ہے اور آپ لوگ ڈسپلی پر بھی دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایک یادریچک چر کا پریاغتہ بنتن نیم نے ہے ایک یادریچک چر کا پریاغتہ بنتن نیم نے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے دیکھ لیجے جہاں سے یہاں پہ آپ کا جو ہے یہ دیا ہوا ہے پرسنے دیکھ لیجے ایکس ایکوالٹر دیا ہوا ہے ایکس آئی ایکس ایکوالٹر دیا ہوا ہے ایکس آئی اس کو بولتے ہیں ہم لوگ چرمان اور پی ایکس اس کو بولتے ہیں پریاغتہ مطلب جیرو کے لیے پریاغتہ اے ہیں ون کے لیے پریاغتہ تھری اے ہیں دو کے لیے پریاغتہ پھائیو اے ہیں اور تین کے لئے پریاکتہ سیوہ نے اسی پرکار سے آپ کو پورا دیا ہوا ہے تو بچوں سے بول رہا ہے ہم لوگ کو کہ A اور P X less than equal to 3 کا مان نکال لیں ٹھیک ہے P X less than equal to 3 کا مان نکال لیں چلیے سب سے پہلے ہم لوگ A کا مان نکالتے ہیں A کا مان نکال لیتے ہیں تو بچوں آپ لوگ class 10 class 11 سے پڑھے ہوں گے کہ A کے ہی گھٹنا میں اگر ہم 3-4 کو پریاکتہ نکال لیے ہیں تو A کے ہی گھٹنا کے جتنا ہی پریاکتہ نکالتا ہے وہ سبھی پریاکتہ کا یوگفل ایک ہوتا ہے وہ سبھی پریاکتہ کا یوگفل کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تو یہ ایک ہی گھٹنا کا پریاکتہ ہاں نیچے دیا ہوا ہے تو یہ سبھی پریاکتہ کا یوگفل کتنا ہوتا ہے ایک ہوگا تو اس لئے ہم لوگ لکھ دیں گے چکہ sigma P X equal to 1 sigma مطلب کہتا ہے جور مطلب سبھی پریاکتہ کا یوگفل کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چلیے تو سبھی کو جور دیتے ہیں یہاں اے لکھا ہوا ہے تو اے لکھ دیجئے پلس تین اے پلس پانچ اے پلس سات اے ہے نا تین اے پانچ اے سات اے پلس نو اے پلس اگیارہ اے پلس تیرہ اے پلس پندرہ اے پلس سترہ اے برابر ون ٹھیک ہے برابر ون چلیے بچوں یہ سبھی کو اگر ہم ج जور دیں گے تو آئے گا ایک کیاسی آئے گا کتنا آئے گا ایک کیاسی اے برابر ون تو اے برابر آپ کا آ گیا کتنا وان بٹے ایک کیاسی آگیا ایک کمال کتنا آگیا وان بٹے ایک کیاسی آئے گیا اب ہم لوگ نکال لیتے ہیں پی ایکس لیس دین ایکوال ٹھری پی ایکس لیس دین ایکوال ٹھری دیکھو جاند سے پی ایکس مطلب کیا ہوا جتنے پریاقتہ ہم کو دیا ہوا تین اور تین سے چھوٹا جتنا آئے گا آپ سبھی کو جوڑ دیں گے کیا بولتا ہے پی ایکس لیس دن ایکوال ٹو تھری مطلب تین کو بھی لینا ہے اور تین سے جتنا چھوڑا آیا ہے سبھی کو لینا ہے اگر وہ یہاں پر دیتا آپ کا گریٹر دن تو تین سے برا لیتے ہیں یہاں دیا ہوا ہے ایکس لیس دن ایکوال ٹو تھری مطلب تین کے نیچے جتنا ہے تین اور تین کے نیچے جتنا سب کو جوڑ دیں گے دیکھیں جانت سے تو تین والا کے کتنا ہے سیون ہے یہاں لکھ دیں گے یہاں پہ دیکھیں جانت سے پی ایکس ایکوال ٹو تھری پلس پی ایکس ایکوال ٹو پھر لی دیں گے پلس پی ایکس ایکوال ٹو وان ٹھیک ہے پھر پی ایکس ایکوال ٹو جیرو پی ایکس ایکوال ٹو جیرو تو سبھی کمانے ہاں پہ آپ لوگ لکھ دیجئے تو کتنا ہے 3 کے لیے کتنا ہے 7 تو 7A لکھ دیتے ہیں 2 کے لیے کتنا ہے 5A تو 5A لکھ دیتے ہیں 1 کے لیے کتنا ہے 3A تو 3A لکھ دیتے ہیں اور 0 کے لیے کتنا ہے A تو A لکھ دیتے ہیں اب سبھی کو جور دیجئے تو 7, 5, 12, 12, 3, 15 15 اور 1 16A کتنا آگیا آپ کا 16A آگیا کتنا آگیا 16A اب یہاں ایک آمان بڑھا جاتے ہیں تو سولہ گناہ ایک آمان کتنا آیا ہے ایک بٹا ایک کیاسی تو لگ دیتے ہیں ایک بٹا ایک کیاسی تو کتنا آ جائے گا آپ کا سولہ بٹا ایک کیاسی کتنا آ گیا سولہ بٹا ایک کیاسی تو یہ آپ کا جو ہے انسر آ گیا ایک آمان آپ کا آ گیا ایک بٹا ایک کیاسی اور پی ایکس لیس دن ایکوال تو تھری کامان آ گیا آپ کا سولہ بٹا ایک کیاسی سولہ بٹا ایک کیاسی ٹھیک ہے بچوں تو اس ٹائپ کا آپ کا ایک پرسن ایک جام میں رہے گا اس کو آپ لوگ دھیان رکھے گا اور اس کا اگلا جو پرسن ہے وہ تو بہت ہی زیادہ بھی بھی آئی ہے اس کو تو ہر بار ریپیٹ کیا گیا ہے اس کو ہر بار ریپیٹ کیا گیا ہے اس لئے اس کے جو اگلا پرسن بتائیں گے وہ تو آپ لوگ بلکل یاد ہی کر لیجئے گا اس کے اگلا جو پرسن بتانے والے ہیں یہ پرسن کو بلکل آپ لوگ بلکل یاد ہی کر لیجئے گا صرف آنگ چینج کرتا ہے اور کوسن کو بار بار ریپیٹ کر دیتا ہے چلی تو پہلے آپ لوگ اس پرسن کو بریہاں سے نوٹ کر لیجئے اور اچھے طرح سے ویڈیو کو ریپیٹ کر کر کے آپ لوگ اگر نہیں سمجھے تو سمجھ لیجئے چلیے تو بچوں ہمارا اگلا پرسن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اے ساٹھ پرتیسٹ تتھا بی نبی پرتیسٹ ستھ بولتا ہے اے ساٹھ پرتیسٹ تتھا بی نبی پرتیسٹ ستھ بولتا ہے تو کسی ایک ہی طتھ پر دونوں میں بیرودھا بھاس ہونے کی کیا پرتیسٹہ ہے کسی ایک ہی طتھ پر دونوں میں بیرودھا بھاس ہونے کی کیا پرتیسٹہ ہے ٹھیک ہے اس پرسن کو آپ لوگ ہمیشہ یہ پرسن جو ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہے آپ لوگ دھان رکھئے گا ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہے چلیے تو یہاں پہ بولا رہا ہے کہ اے ساٹھ پرسنٹ اور بی نبی پرسنٹ کیا بولتا ہے ستھے بولتا ہے چلیے تو یہاں پہ مان لیں گے دیکھیں ہم لکھتے ہیں مانا کی مانا کی اے کے ستھے بولنے اے کے ستھے بولنے کی پریاغتہ اے کے ستھے بولنے کی پریاغتہ اے کے ستھے بولنے کی پریاغتہ بولنے کی پریاغتہ اے کے ستھے بولنے کی پریاغتہ ستھے بولنے کی پریاغتہ ہمان لیتے ہیں پی اے جو ہم کو دیا ہوا ہے ہے نا دیا ہوا ہے کتنا دیا ہوا ہے تو دیا ہوا ہے ساٹھ پرتیس ستھ کونہ دیا ہوا ہے ساٹھ پرتیس ستھ جس کو لیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ساٹھ بٹے سو ساٹھ بٹے کتا لکھ سکتے ہیں سو لکھ سکتے ہیں تو اس کو دس سے کٹ دیجی دس سے کٹیں گے ایک جروہ جروہ کٹ گیا پھر دو سے کٹیں گے اس کو آ جاغے گا تین بٹے پانچ دو سے کٹیں گے دو تھی اچھے اور دو پچے دس ٹھیک ہے چلیے اب لکھ لیجی بی کے ستھ بولنے کی پریاقتہ بی کے ستھ بولنے کی پریاقتہ بے کے ست بولنے کی پریاکتہ Niagara اللہ لیتا ہے پی بی تو پی بی کا کمی دیا ہوا ہے آپ کا دیا ہوا ہے نبے پرتیصت کیا دیا ہوا ہے آپ کا نبے پرتیصت دیا ہوا ہے تو آج جگہ نبے بٹا سو تو جگہ کٹ دیں گے کتنا آ گیا نا بٹا دس ٹھیک ہے نو بٹا دس آ گیا نا نو بٹا دس آ گیا ٹھیک ہے آپ سمجھئے اے ست بولتا ہے کتنا پرتیصت ساٹھ پردچسات ملنب تین بٹے پانچ اور بس ست بولتا ہے کتنا نبی پردچسات نو بٹے دس نو بٹے دس ٹھیک ہیں تو اب دونوں آست Cait Chouwer بولتا ہوگے تو دیکھیں دانسو ہاں لکھے لیں گے یہاں پہ پہلے ہم لوگ اے کے آست بولنے کی پریاقتہ ہی نا آستے بولنے کی پریاقتہ نکال لیں گے آستے بولنے کی پریاقتہ تو انہیں اے کے ست بولنے کی پریاقتہ پی ہے کی احساس تو بھلیت کی پریارکتہ کیا ہو جاتا ہے پی اے بار پی اے بار یا پی اے ڈیش том 2 لگ پڑھをbz1- b1-1-1-占دہ من Quy pp03 ڈیشتہ انہیں گھ hubs اس کو گھٹائیں گے تو آج اگر 5 minus 3 بٹا 5 تو کتن ہو جائے گا آپ کا 2 بٹا 5 2 بٹا 5 اور بی کے اس ساتھے بولنے کی پریاؤکتہ بی کے اس ساتھے بولنے کی پریاؤکتہ ہو جائے گا پی بی ڈیس پی بی ڈیس تو کیا ہوگا 1 minus پی بی 1 minus پی بی تو 1 minus پی بی کمان کتنا دیا ہے 9 بٹا 10 تو کتن ہو جائے گا ہاں پہ ہو جائے گا 10 10 minus 9 تو ہو جائے گا 1 بٹا 10 کتنا ہو جائے گا 1 بٹا 10 ہو جائے گا ایک بٹا 10 چلیے اب ہم لوگ نکالتے ہیں دیکھیں پہلے ہم لوگ نکالیں گے بی رو دھا بھاس بی رو دھا بھاس ہونے کی پریاؤکتہ کہ نکالیں گے بی رو دھا بھاس ہونے کی پریاؤکتہ پی بی رو دھا نا پی برودہ بھاس پی برودہ بھاس سمجھیں آپ جائے اے ستبولتا ہے مان لیے کہ اے ستبولتا ہے تو بی کیا بولے گا اور ستبولے گا اس لیے لکھیں گے پی بی ڈیس اور پلس چلے اگر مان لیتے ہیں کہ بی ستبولتا ہے جب بی ستبولتا ہے بی جب ستبولیگا تو اے کیا بولے گا اور ستبولیگا ہوگا پی اے ڈیس چلی اب یہاں پہ اس کو بیٹھا دیتے ہیں تو پی اے برابر کتنا ہے تین بٹا پانچ اور گنا پی بی ڈیس کتنا ہے پی بی ڈیس تو ایک بٹا دس پلس پی بی اب کتنا ہے پی بی تو ہے نو بٹا دس اور پی اے ڈیس کتنا ہے پی اے ڈیس تو دو بٹا پانچ دو بٹا پانچ چلی دہاں سے دیکھیں تو اس کو گنا کر دیں گے تو اگر تین بٹا پچاس اور اس کو گنا کر دیں گے تو اٹھارہ بٹا پچاس تو اگر اس کو جوڑ دیتے ہیں تو اٹھارہ تین کتنا ہو جائے گا ایک ایس ایک ایس بٹا پچاس ایک ایس بٹا پچاس تو اگر آپ لوگ کو اس پرسن بولے گا صرف بیرودہ بھاس نکالنے کے لئے تو اہیں تک لاکر چھوڑ دیں گے اگر پرسن بولے گا بیرودہ بھاس نکالنے کے لیے تو یہیں تقل آگے چھوڑ دیں گے لیکن کیا بول رہا ہم کو نکالنے کے لیے پرتی ستتہ بول رہا نکالنے کے لیے کب ر Zukunft ست بول رہا نکالنے کے لیے تو مرتب میں نکال دیں گے دیکھر ہے اب نکال دیتے ہے پرتی ستتہ ہے نبقی کبراچی ستتہ تو پرتی ستتہ کیا کریں گے بس اس کو بدل دیں گے پرسنٹیج میں پرتی سخت سب بدل دیں گے تو ایکیس vote سو سے گناہ کر دیں گے سو تو کتنا ہوگیا اکیس گناہ دو تو کتنا ہو جائے گا بیالیس پرتیسط بیالیس پرتیسط تو اے ہوگی آپ کا آنسر پرتیسط کا نکل نکل گیا اس پرسنج کو آپ لوگ دماغ میں اٹہ لیجئے یہ سا پرسند آپ لوگ کے ایکجام میں ہر بار رپیٹ کرتا ہے ہر بار رپیٹ کرتا ہے بس انگھ chains کر دے گا اور یہ پرسند ہر بار رپیٹ کرے گا ہر بار کیا کرے گا رپیٹ کرے گا اس لیے اس پرسند کو آپ لوگ دماغ میں رکھیے گا یاد کر لیجے کیونکہ یہ پرسند ہر بار آتا ہے اور ہر سال آتا ہے ہر سال پوسی دیتا ہے ٹیک ہے تو بچوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگے آپ لوگ ہمیں جرور بتائیے گا اور ویڈیو اگر پسند آیا لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ شیئر کر دیجئے چلی بچوں تب تک لکھ جے ہن جے بھارت